بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے فیلال بات کر لیتے ہیں پنڈی کی کرسٹیڈیم راول پنڈی ٹیسٹ میچ کے چوتے دن کی جو خاصا ڈرامائی رہا اور سنسنی خیض اور دلچسپ اتار چلھاؤ کے بعد اب یہ ٹیسٹ میچ کسی نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے اگر آپ نے میری گزشتہ ویڈیو کو دیکھا ہو تو اس ویڈیو میں میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ٹیسٹ میچ جو بظاہر ایک بے جان پچکے اوپر کھیل جا رہا ہے جہاں رنس کے امبار لگ رہے ہیں جہاں چوکے لگ رہے ہیں جہاں چکے لگ رہے ہیں جہاں اب تک دو ایننگ میں سات سنسیریاں سامنے آ چکی ہیں یہ ٹیسٹ میچ انگلیش کپتان کی جارہانہ حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ موڈ میں آ سکتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کی ٹیم جو کہ ایک سوچ کے ساتھ آئی ہے ایک منصوبے کے ساتھ آئی ہے اور ٹیسٹ رکٹ کو دلچسپ بنانے کے ساتھ وہ انٹرناشنل رکٹ کانسل کی ٹیسٹ چیمپنشپ میں اس بار فائنل کھیلنے کے عظم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے کیونکہ یہ سیریز ان کے لیے میک اور بریک والی سیریز ہے یہاں اگر وہ جیتے تو ان کی فائنل میں جانے کی راہم باہر ہو سکتی ہے دروائز ان کے فائنل میں جانے کی دروازے بند ہو سکتے ہیں اور اس بات کا یادہ آج ہے پریس کانفرنس میں انگلیش ٹیم کے کوچ ہے پال کالنگورٹ جن کی قیادت میں انگلینڈ نے 2010 میں آسٹیلیا کو بریش ٹاؤن بابر ڈوس میں شکل دے کر آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کا ٹائٹل جیتا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میچ کے پانچ پہ دن نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ہار کہے تو کوئی بات نہیں ہم تو ادھر جیتنے کے لیے آئے ہیں ہار کا خوف ہمارے دل میں ہے نہیں اور یہ وہ چیز ہے جو کہ دیفنیٹلی انگلینڈ کی ٹیم کا حسنہ بنا رہی ہے یہ وہ چیز ہے جس نے انگلینڈ کو ایک ایسی کرکٹ کھیلنے پر مجبور کیا ہے جس کا نام ہے فیلس کرکٹ جس کی بات ہمارے کرکٹ بورٹ کے سبرا رمیز حسن راجہ صاحب کرتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی دے نہیں رہا کہ ہماری ٹیم وہ کرکٹ کھیل رہی ہے ہم شیل میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور خاص طور پر میں ہاری بروک کی بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے پہلی انگلینڈ میں سینچری سکور کی تھی انگلینڈ کے لیے اور بڑی شاندار انہوں نے بلے بازی کی تھی اور ایک سو سولہ گیندوں پر انیس چوکوں اور پانچ چکوں کے ساتھ ایک سو تیرے پن رنس کی انگلینڈ کیلی تھی اور دوسرے انگلز میں بھی انہوں نے خاصی جاندار بلے بازی کی اور دوسرے انگلینڈ میں وہ آن لکی رہے کہ پیسٹ گیندوں پر گیارہ چوکوں اور تین چکوں کے ساتھ ایک سو تیرہ ستینتیس کے سٹرائک ریٹ سے ست تاثیرن بنانے کے بعد وہ بولڈ ہوئے نسیم شاہ کی گیند پر اور جب انگلیش کپتان بین سٹوک آکاؤنٹ اوپن کیے بغیر آؤٹ ہوئے تھے اور زاہد محمود کی گیند پر سعود شکیل نے ان کا کیچ لیا تھا تو ریسنگ گروپ جانے سے پہلے انہوں نے پچ پر کھڑے ہو کر ایک دسکشن کی تھی ہری بروک کے ساتھ اور لوگ یہ سوچ رہے تھے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہوگی دونوں کے ذمیان اور ان کے جانے کے بعد جب انگلینڈ کا سکور تھا جب بین سٹوک آؤٹ ہوئے تو انگلینڈ کی گرنے والی کچھ پانچپی وکٹ تھی ون نائنٹی ٹو ان کے رنز تھے اور لگ بھگ ان کی بڑتری کچھ دھائی سو رنز کی تھی یہ وہ وقت تھا جب ہری بروک نے بجائے پچھلے قدم پر کھیلنے کے جارہانہ حکمت عملی کا سہارہ لیا مارتے چلے گئے اور وہ ایک تاریخ حقم کر سکتے تھے تیز ترین سنچری کی طرف بڑھ رہے تھے اور ریکارڈ بنا سکتے تھے پہلے انگلینڈ میں انہوں نے ون ففٹی پلس کیے تھے اس انگلینڈ میں وہ سنچری بناتے تو ایک ٹیسٹ ماچ میں دونوں انگلینڈ میں سنچری سکور کرنے والے کھلاری بن جاتے لیکن انہوں نے اپنے ذاتی ریکارڈ کو ٹیم کی جو کارکردگی ہے ٹیم کی جو اپروچ ہے ٹیم کی جو سوچ ہے اس پر درجی تھی اور یہ وہ وجہ ہے کہ انگلیش ٹیم آج یہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے انگلینڈ نے اپنی دوسری انگلینڈ جو ہے وہ ڈیکلیئر کی ساتھ ٹرکٹ ڈو سو چونسٹر ٹرن پر پینتیس آشاریہ پانچ اوبر میں حیرام کن باز سات آشاریہ تیم چھے ان کے رن بنانے کی حصصت رہی کمال بلے بازی کی انگلینڈ کے ماٹسمنوں نے اور جو روٹ کا یہاں پر میں خاص طور پر تذکرد کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتتر گئے دو پر تہتر انسکینی کے لیے پہلی انگل میں وہ بڑی انگلینڈ نہیں کھیل پائے تھے لیکن دوسری انگل میں انہوں نے ایک بروقت انگلینڈ کھیل کر انگلیش ٹیم کو اس اپروچ اور اس سوچ کے ساتھ بلے بازی کرنے میں خاصی مدد فرام کی ایک ایسا انگلیش کپتان بن سٹوک کا کہ چیلنجنگ بھی میں کہہ سکتا ہوں چار سیشن کے کھیل میں انہوں نے پاکستان کو 3.43 کا ٹارگٹ دیا اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچتی ہے اور اس بے جان پچھ کے اوپر جہاں کچھ زیادہ ویر ان ٹیر ہمیں دکھائی دیا نہیں تو بڑا سوال تھا کہ ان کا یہ بولڈ ڈکلیریشن تھا دبنگ فیصلہ تھا دلے رانہ فیصلہ تھا جورت بندانہ فیصلہ تھا جس کا انہوں نے فیصلہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹ کرنے ہی دیکھا اور شاید ڈریسنگ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کے اس فیصلے کو سیکنڈ کیا اور وہ ٹیم جو کہ پہلی ایننگ میں پاس سو اناسی رنس کر چکی ہو اس کو آپ چار سیشن کے کھیل میں ایک بے جان پچھ کے اوپر جہاں پر آپ کے پاس لیام لیونگ سٹون سیکنڈ ڈیننگ میں گین کرنے کے لئے دستیاب نہ ہوں جہاں پر ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا کامیاب ترین فاس بولر جو ہے وہ بے جان پچھ کے اوپر زیادہ زور نہ لگا رہا ہو وہاں پر یہ فیصلہ دبنگ فیصلہ تھا جورت مندانہ فیصلہ تھا اور بین سٹوک نے اپنے اس فیصلے کا دفاع کی اس طرح کیا پاکستان کو تین سو تینتالیس رنس کا حضب دیا اور وہ کہتے ہیں نیا صاف منزل آسان تو پہلی کامیابی ان کو کو ملی جنب جب جب وہ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے پہلے نگ کے سنسٹری سکور کرنے والے عبداللہ شفیق کو اور چھے رن وہ سکور کر سکے اور دوسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن تھے جنب ٹیم پاکستان کی کپتان بابر آزم جو پانچ گیندوں پر چار رن بنانے کے بعد آلی پاپ کے ہاتھوں ویٹو کی پیچھے کیچ ہوئے اور بڑی وکٹ تھی یہ پاکستان کی آزر علی ان لکی رہے انفٹ ہوئے آئی ڈونڈ نو کہ وہ سیکنڈ اننگ میں بلے بازی کرنے کے لئے دستیاب ہوں یا نہ ہوں بلے بازی دستیاب نہ ہونے سے مجھے یاد آیا کہ پاکستان کی دوسری اننگ میں کچھ انجری کی وجہ سے ہارس روک بھی جو تھے وہ بالنگ کرنے کے لئے دستیاب نہیں تھے یہ پاکستان ٹیم کے لئے کار بڑا جھٹکا تھا لیکن جو میچ کا اقتتام ہوا ہے چوتھے دن وہ دونوں ٹیموں کے لئے جو ہے وہ پورے اعتماد بھی ہے دونوں ٹیموں کے لئے امید کیے کرن بھی ہے دونوں ٹیموں کے لئے آس بھی ہے کیونکہ تین سو تینتالیس رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستان نے بیف آور کی کھیل میں چار کی حصر سے بلے بازی کرتے ہوئے دو وکٹ کے نقصان پر اسکور کر لیا ہے جناب اسی رنس مطلب بہت سیدھا ہے اب پاکستان کو تین سیشن کے کھیل میں میچ کے پانچوے دن دو سو ترے سٹرنس درکار ہیں بلے بازی کر رہے ہیں 43 پر امام جو پہلے ان کے سنسری میکر ہیں چوبی سنس برائٹنگ کر رہے ہیں ساہو شکیل جن کا یہ پہلا ٹیس ماچ ہے اور ٹیس ماچ کا پانچوے دن پچ جیسی بھی ہو پہلا لے چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے اس پر بلے بازی کرنا میچ کا جو پہلا گھنٹہ ہوگا دیفینٹلی وہ پاکستان کے بلے بازوں کے لیے چیلنج سے کم نہیں ہوگا اور آج جس حکمت عملی کے ساتھ انگلینڈ نے بالنگ کیے بہت واضح تھا کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا کہ ہماری جو بیکسپن ہیں وہ شورٹ بال پر تھوڑے ہلکے ہیں اور اس بات کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور بین اسٹوک نے نیا بال شیئر کیا اپنے ساتھی بولر کے ساتھ اور وہاں پر وہ پاکستان کی وکٹ لینے میں بھی کامیاب رہے اور زیادہ تر بولنگ جو ہے وہ سیکنڈ انگ میں اولی روبنسن بین اسٹوک نے کی جیک لیچ سے پانچ اوور کرائے لیکن فرسٹ انگ میں جو چھے وکٹ لینے والے بولر تھے ویل جیک ان سے جنب انہوں نے صرف دو ہی اوور کرائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ انگ میں وہ کس طرح کی کار کردینگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لیام لیونگ سٹون جن کا یہ پہلا ٹیسٹ مائچ ہے بلے بازی کرنے کے لیے وہ آئے سیکنڈ انگ میں لیکن وہ بولنگ یہاں بھی نہیں کر پائیں گے تو پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ سیکنڈ انگ میں بڑی پولیٹیف اپروچ کے ساتھ امام الحق نے بیٹنگ کی ہے اور ان کے ساتھ بڑا اندہ ساتھ دیا ہے پہلا ٹیسٹ مائچ کلنے والے سہول شکیل نے اور بارہ چوکے اب تک یہ دونوں بلے باز لگا چکے ہیں مطلب بہت ساف ہے مطلب بہت سیدھا ہے پیچھے آپ نے نہیں جانا آپ نے گاڑی کو سیکنڈ تھرڈ پورت گیر میں ہی رکھنا ہے ریوز گیر کا یہاں پر موقع ہے نہیں کیونکہ جہاں پر آپ نے ٹھککا لگایا وہاں پر انگلیش ٹیم جو ہے وہ چڑھ دھوڑے گی آپ کے اوپر کیونکہ وہ تو جناب رن بچانے کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں وہ وہ وکٹیں لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اٹیک کر رہے ہیں سہول شکیل وہ اس بات پر خوش ہیں کہ چوکے لگا رہے ہیں امام الحق کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب بیٹسمن چانس لیتا ہے جب بیٹسمن رنس کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو چانس بھی دے گا اور وہ اس چانس کے لیے بہت نیڈی نظر آ رہے ہیں اور جس طرح بین سٹوپ فیلڈ میں تبدیلی کر رہے ہیں جس طرح وہ فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں واضح ہے کہ جناب وہ اپنی جیپ کی پیاس یہاں پر بجانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر میں بات کروں تو پاکستان کے پاس اس سے بہتر موقع ہوگا نہیں کیونکہ ریزوان ابھی آئیں گے بیٹنگ کرنے کے لیے اور ٹو سکسٹی ٹری رنس پاکستان کو ساٹھ اوور کو کھیلنے کو مل ہی جائیں گے اور اگر ہمارے جو بیٹسمن ہیں وہ سکور بوٹ چلاتے رہے اور ایک اوور میں چار پانچ رنس کرتے رہے تو ڈیفنیٹلی انگلینڈ کے ٹیم بھلے سے یہ کہے کہ جی وہ ہار سے نہیں در رہے وہ جیت کے لیے آئے ہیں جب جیت ان سے دور جائے گی شکست ان کے قریب آئے گی پسینہ چھوٹیں گے یہ وہ ٹائم ہوگا جہاں پر پاکستان نے ایکسیلیریٹ کرنا ہے آنے والے بیٹسمنوں میں آغا سلمان نے جنہوں نے پچاس کیا ہے اس کے ساتھ رزوان ہے ٹیس ٹیم کے نائب کپتان اس کے بعد اگر میں بات کروں ازار علی ٹیک ہے ریٹائر ہٹ ہوا ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ بلے بازی کرنے کے لیے آئیں گے ہارس بھی ویٹنگ کر سکتے ہیں پیل پاکستان کی لمبی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنے دونوں آل ڈاؤنڈرز کو ڈروپ کیا ہے نواز این فہیم اشرف تو اب یہی ہماری ریسورسز ہیں اچھا ٹیس میچ ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ جیت کا موقع جو بلکل ان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے کم از کم امام الحق اور سعود شکیل کے دو کھراری جلدہ اٹھ ہو جانے کے بعد ریزسٹنس دکھا کر بیس آور میں اسی رنز تک سکور کو لانے کے بعد یہاں سے پاکستان کو واپس نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہاں سے اگر ہم واپس پلٹے نہ تو ملتان اور کراچی میں انگلش ٹیم ہمیں پلٹنے نہیں دے گی آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا آپ کے سوالات کا منتظر رہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یا حسنی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ